اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وصلاة وسلام علی رسول اللہ و بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتاللہ بقلب سلیم اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کو دنیا میں زندہ رہنے کے لیے زندگی کے اسباب فراہم کیے لیکن انسان کو اللہ تعالی نے اپنے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے رزق حاصل کرنے روزی حاصل کرنے کے لیے حلال ذرائع کے استعمال کی اجازت دی ہے پھر انسان ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ وہ بہتر سے بہتر غذا حاصل کر کے اپنے جسم کو طاقتور توانا اور سہتمند رکھے یقینا یہ اچھی بات ہے کہ انسان اپنے جسمانی خوراک اور جسمانی غذا کا خیال رکھے لیکن اس سے بڑھ کر انسان کے اندر جسم کا ایک ٹکڑا ایسا ہے جس کا احتمام جسم سے زیادہ ضروری ہے جس کا خیال لکھنا جسم کے خیال لکھنے سے زیادہ ضروری ہے اور وہ ہے انسان کا دل آج ہم یہ سلسلہ دل کے متعلق کے دل کے حالات اور دل کی بیماریاں ان بیماریوں کا علاج اور ان بیماریوں کے آنے کے اسباب ان کے متعلق ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے کہیں دنیا کے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں کوئی اپنے خواہشات کے پیچھے باغ رہے ہیں کوئی کس فتنے کا شکار ہے کوئی کس فتنے کا شکار ہے اور فتنوں کا اصل مرکز انسان کا دل ہے فتنے دل پر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں اس لیے ہم ان مجالس میں ان مختصر سی نشستوں میں انشاءاللہ ترتیبوار دل کے متعلق کچھ گزارشات رکھیں گے کیونکہ اس وقت دل کے اوپر کام کرنے کے حوالے سے علماء کرام میں سے بھی اور عوام میں سے بھی کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کی اہمیت ہمارے سامنے ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں جس لمبی حدیث میں نعمال بن بشیر رضی اللہ عنہ اس حدیث کا راوی ہے بخاری مسلم کے حدیث ہے آپ نے حلال اور حرام کے تذکریں فرمائے مشکوک اور مشتبہ چیزوں کا ذکر کیا اور اس حدیث کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا 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 لوگو خبردار تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے ایک لوتھڑا ہے ادھا صلحت اور اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے مضغتن یہ تنوین تسغیر کے لیے ہے کہ ایک چوٹا سا ٹکڑا ہے پورا جسم اس کے مقابل میں بہت بڑا ہے اور وہ ٹکڑا پورے جسم کے مقابل میں انتہائی چوٹا ہے لیکن اس کی اہمیت یہ ہے فرمایا ادھا صلحت جب وہ ایک ٹکڑا صدر جائے درست ہو جائے اس کی اصلاح ہو جائے صلح الجسد کل تو پورا جسم پوری باڑی وہ درست ہو جاتی ہے اس کا اصلاح ہو جاتا ہے اس پورے جسم کی اصلاح ہوتی ہے اور پورا جسم صدر جاتا ہے وَإِذَا فَسَدَت اور جب گوشت کا وہ چوٹا سا ٹکڑا برباد ہو جائے فاسد ہو جائے خراب ہو جائے فَسَدَلْ جَسَدُ كُلُّ تو پورا جسم برباد ہو جاتا ہے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے أَلَى وَحِي الْقَلْبِ تمہیں یہ بات معلوم ہونے چاہیے کہ یہ ٹکڑا جو ہیں دل ہے دل کی اہمیت کے حوالے سے یہ حدیث انتہائی واضح ہے کہ جسم میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل اگر کوئی چیز ہے اہمیت کے حامل کا اگر کوئی ٹکڑا ہے تو وہ دل ہے کیونکہ دل یہ ایمان کا مرکز ہے اور جب انسان اپنے دل کو درست رکھے گا دل کے معاملات کے اوپر وہ توجہ دے گا تو انشاءاللہ اس کے باقی معاملات زبان، ہاتھ، پاؤں جسم کے باقی آداء کے معاملات بھی درست رہیں گے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول بعض محدثین نے ذکر کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اِنَّ الْقَلْبَ مَلِكُن دل جو ہے یہ ایک بادشاہ کے حیثیت سے ہے اور یہ جو جسم کے آداء ہیں یہ اس بادشاہ کا لشکر ہے یہ آداء بادشاہ کے حکم کی تنفیذ کیلئے ہے جب بادشاہ کوئی حکم دیتا ہے تو اس کے جو لشکر کے افراد ہیں اس کے جو فوجی ہیں وہ اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں زبان، آنکھیں، کان، ہاتھ، پاؤں جسم کے تمام آداء یہ دل کے پیروکار ہیں دل حکم دیتا ہے اور یہ آداء اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ جب دل صدر جائے بادشاہ جو ہے وہ سیدھا اور ٹھیک رہے تو اس کی جو فوج ہے وہ بھی ٹھیک رہتی ہے بادشاہ جب صحیح حکم دیتا ہے تو فوج اس صحیح حکم کی تعمیل کرتی ہے لیکن جب بادشاہ بگڑ جاتا ہے اور وہ غلط فیصلے کر کے اپنی فوج کو غلط فیصلوں کا اور غلط کام کرنے کا حکم دے تو فوج اس غلط راستے پر چل پڑتی ہے اسی طرح انسان کا دل اگر درست ہو سیدھا ہو صدرہ ہو تو پھر اس کے جسم کے عذابی صحیح کام میں لگیں گے لیکن دل برباد ہو تو جسم کے عذابی غلط راستے پر چلیں گے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث آپ نے فرمایا فرمایا کہ انسان کا ایمان درست نہیں ہو سکتا انسان کا ایمان سیدھا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی زبان سیدھی ہو جائے اس کی زبان درست ہو جائے اور فرمایا اس کی زبان درست نہیں ہو سکتی زبان سیدھی نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ اس کا دل سیدھا ہو جائے اس کا دل درست ہو جائے اس کے دل کی اصلاح ہو جائے تو دل کی اصلاح زبان کی اصلاح کا سبب ہے زبان کی اصلاح زبان کا درست ہونا یہ ایمان کے درستگی کا ذریعہ اور سبب ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دل کے اوپر توجہ دے کیونکہ قرآن کا اثر دل کے اوپر ہوتا ہے لیکن جب دل کا احتمام دل کے اوپر احتمام نہ کیا جائے تو پھر اس کے اوپر قرآن کبھی اثر نہیں ہوتا قرآن کی مثال آسمان سے برسنے والی بارش کی ہے بارش کا فائدہ اس زمین پر برسنے کا ہوتا ہے جس زمین میں کوئی صلاحیت ہو قابلیت ہو تو وہ زمین جس کو لوگ کاشتکاری کے لیے زراد کے لیے کھیتی باڑی کے لیے تیار کرتے ہیں اس پر بڑی محنت کرنی ہوتی ہے اس میں سے زہریلے پودے دیگر ایسے پودے جن کی وجہ سے فصل کو نقصان پہنچتا ہے ان کو ہٹایا جاتا ہے اس میں مختلف قسم کے سپریے کیے جاتے ہیں کھات ڈالی جاتی ہے اور وہاں سے کیڑے مکڑوں کو ختم کرنے کے لیے مختلف دوائیوں کا استعمال ہوتا ہے تاکہ یہ زمین کاشتکاری کے قابل ہو جائے تو مومن کا دل جو ہے اس میں فائدہ تب ہوگا قرآن کا دین کا ایمان کا اور اس دل کا جسم کے اوپر پھر اثر تب ہوگا جب اس دل کی صفائی کا احتمام کیا جائے دل کی صفائی یہ ایک ایسا عمل ہے جو انبیاء کی ڈیوٹی اور دیمداری میں سے ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں اس بات کا ذکر کیا ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں ربنا وَبَعَذْ فِيهِمْ رَسُولَ یا اللہ ان میں ایک رسول بیج دیں اس رسول کی دیمداریاں اس دعا کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے ان میں سے ایک آخر میں فرمایا وَيُزَكِّهِمْ جو ان کا تذکیہ کرے اور تذکیہ کس کو کہتے ہیں تذکیہ کا مطلب یہ ہے کہ دل کی صفائی اخلاق کی صفائی اور دلوں کے امراض سے مختلف قسم کی بیماریوں سے ان کو پاک کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی تربیت کی ہے ان کے دلوں پر محنت کی ہے ان کے دل جو ہے ان کے اندر ایسی جگہ بنائی ہے ایمان کے لیے کہ وہ ایمان جب ان دلوں میں اترا ہے تو پھر وہ کبھی کسی آزمائش کی وجہ سے کسی تکلیف کی وجہ سے یا دنیا کے کسی لالج کی وجہ سے وہ ایمان دل سے الگ نہیں ہوا تو دل کو درست رکھنا دل کی صفائی کا خیال رکھنا دل کو بیماریوں سے بچانے کی کوشش کرنا اور جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں ان بیماریوں کے علاج کے بارے میں فکرمند ہونا یہ انتہائی ضروری ہے لیکن بیماریوں سے مراد دل کے اندر سراخ کا ہونا دل کے اندر کولیسٹرول کا زیادہ ہونا یا دیگر امراض مراد نہیں ہے بلکہ یہ جسمانی امراض ہیں وہ امراض جو دل کے اندر سے برباد کر دیتے ہیں ان امراض کا ذکر کرنا مقصد ہے اور وہ ہے روحانی امراض انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں اور اپنے سامعین کے دلوں کی اصلاح کا سبب بنے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دلوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد ان لا الہ الا انتا استغفرك و اتوبو الیک موسیقا